بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اس کو ویب سائٹ کو اوپن کریں گے ویب سائٹ کو اوپن کر کے اس کے بعد یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کریں گے جیسے کہ یہ میں نے یوزر نیم اور پاسورڈ انٹر کر دیا اس کے بعد اس کو لوگ ان کریں گے لوگ ان کرنے کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا پورٹل اس کے بعد اپلائی ریجسٹریشن پہ کلک کریں گے پھر اس کے بعد سب سے پہلے تصویر پہ کلک کر کے تصویر اپلوڈ کریں گے تصویر پہلے سے میں نے ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے یہ والی میں اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں یہ تصویر اپلوڈ کر دی اس کے بعد کٹیگری سیلیکٹ کرنی ہے یہ تین کٹیگری ہیں اس میں سے جو ان سے بھی وہ وہی سیلیکٹ کرنی ہے اس میں ڈسپینسر ٹیکنیشن میڈیکل لیب ٹیکنیشن آپریشن تھیکٹر ٹیکنیشن جس کب اسی کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہ آپریشن تھیکٹر کے میں اس کو آپریشن تھیکٹر کے لیے سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کے بعد اس سٹوڈنٹ کا نام لکھنا ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں خلیل اور رحمان اس کے بعد والد کا نام لکھنا ہے محمد جمیل اس کے بعد سٹوڈنٹ کا ایڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے چھتیس چھے سو تین چھتیس چھے سو تین سوری چھتیس چھے سو تین ستاون اسی ستاون اسی آٹھ سو ستائیس ایک اس کے بعد اس کی ڈیٹ آف برد لکھنی ہے بچے کی ستائیس نو دو ہزار یہ ڈیٹ آف برد ہوگی اس کے بعد جو بھی آپ کا نمبر ہو وہ اپنے نمبر لکھنا ہے یہاں پہ یہ میں نمبر لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے پوسٹل اڈریس دینا ہے یہ میں نے پوسٹل اڈریس دے دیا اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے نیکسٹ پہ کلک کریں کہ ایک اور وینڈو اوپن ہو جائے گی اس میں وہ پوچھے کب پاسنگ ڈیئر یعنی جو میٹرک کے ریزالٹ کے کارڈ کے اوپر جو پاسنگ ڈیئر لکھا ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے جیسے کہ میرے پاس لکھا وہ دو ہزار سترہ دو ہزار سترہ اس کے بعد میٹرک کے ٹوٹل نمبر لکھنے کے ٹوٹل نمبر کتنے ہیں میٹرک کے میرے پاس ہیں گیارہ سو یہ میں نے گیارہ سو پہ کلک کر دیا اس کے بعد اوپٹینڈ مارس لکھنے ہیں پانچ سو پچانوے اس کے بعد ٹیپ پریس کرنا ہے تو آگے جو ہے نا میٹرک مارس پرسنٹیج خود بخود ہی وہ سیلیٹ کر دے گا اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آنا ہے یہاں پہ لکھاؤ فزکس ٹوٹل مارک یہاں پہ ٹوٹل مارس ہیں ایک سو پچاس ایک سو پچاس میں سے کتنے لیے ہیں فزکس میں لیے پیچھتر اس کے بعد کمیسٹری اس کے ٹوٹل مارک سے سو پچاس ہیں اس میں سے جتنے نمبر بچے نے لیے ہو وہ یہاں پہ لکھنے ہیں نائنٹی ٹو اس کے بعد بائیولوجی ہے اس کے ایک سو پچاس نمبر ہیں ٹوٹل اور جتنے بچے نے لیے ہوئے نمبر وہ یہاں پہ لکھنے ہیں فیفٹی سکس اب یہاں پہ آپ نے کلک کر دینا یہ ٹوٹل نمبر ہو گئے چار سو پچاس اس میں سے دو سو تیس نمبر لیے ادھر سے اس کی پرسنٹیج آگئی خود بخو دی اس کو تھوڑا سا نیچے کریں دوبارہ سے نیکسٹ پہ کلک کر دیں جب دوبارہ سے نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو دوسری ایک وینڈو اوپن ہوگی یہاں پہ لکھا ہوا سین ایسی فرنٹ سائیڈ یعنی کہ آئی ڈی کارٹ کی فرنٹ سائیڈ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ میں اس کی فرنٹ سائیڈ اپلوڈ کرتا ہوں یہ فرنٹ سائیڈ پہ ڈبل کلک کریں گے جب خود بخود اپلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد میٹرک ریزلٹ کارٹ اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے میٹرک ریزلٹ کارٹ اپلوڈ ہو جائے گا یہ مکمل لوڈ ہو گیا ہے اب اس کے بعد یہ تیسری آپس نے میٹرک ویریفیکیشن یہ اب بھی میٹرک ویریفیکیشن نہیں آئی جب میٹرک میٹرک ویریفیکیشن آئے گی تب اس کو اپلوڈ کریں گے اب بھی اس کو ہم چھوڑ دیں گے جہاں نیکسٹ پہ کلک کریں گے یہ خود بخود فائل سیو ہو گئی ہے اب دوسرا جب اپلائی کرنے لگیں گے دوسرا سٹوڈنٹ کو ایڈ کرنے لگیں گے تو یہاں پہ اپلائی نیو پہ کلک کریں گے یہاں پہ اس پہ کلک کریں گے دوبارہ سے فارم آ جائے گا دوبارہ سے آپ نے اسی طرح فیل کرنا ہے جیسے پہلے کیا ہے تو اس کے بعد یہ نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو خود بخود یہ سیو ہوتا جائے گا اب اس میں سے جو چیز سمجھ نہیں آئے وہ پھر مجھے ویٹس اپ پہ بتا دیں میں آپ کو اس پہ بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیز اس میں انٹر کرنی ہے